اسلام علیکم دوستو دہ لرننگ فرم سے میں ہوں سفرلہ خان اور آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں چنگان کمپنی کی سی ایس نائن فائیو گاڑی کا ریویو تو دوستو چنگان کمپنی پاکستان میں اپنے مختلف موڈلز لانچ کرتے جا رہی ہے اور یہ پاکستان کی معیشت کو اس وقت کافی زبردست جھٹکہ دے رہی ہے پاکستان میں اس ٹائم جتنی بھی گاڑیاں موجود ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کیا سپورٹج ہے ہونڈائی ٹکس آن ہے ایم جی ایچ ایس ہے اور لینڈ کروزرز وغیرہ موجود ہیں ان تمام گاڑیوں میں چنگان کی گاڑیاں سب سے زیادہ کاسٹ ایفشنٹ یعنی سستی قیمت میں ہیں اور فیچرز میں ان کے برابر ہیں یہ گاڑیاں چائنہ کے ساتھ ہونے کے باوجود بہت زبردست قسم کی مائلج رکھتی ہیں اور کافی زبردست ہیں اپنی فیچرز میں ابھی اس وقت ہمارے سامنے ایک وائٹ کلر کی چنگان موجود ہے جو کہ لینڈ کروزر وی ایٹ سے کچھ چھوٹی نظر آ رہی ہے مگر گاڑی فیچرز میں لا جواب ہے وائٹ کلر کی گاڑی پہ بلیک اور کروم گارنشنگ کے ساتھ ایک زبردست قسم کی گرل موجود ہے فاغ لیمپس کافی خوبصورت ہیں ایل ایڈی پروجیکٹر لیمپس ہیں جو کہ رینج روور کے جیسے نظر آتے ہیں رینج روور آپ کو کروڑوں روپے میں ملتی ہے جبکہ یہ گاڑی صرف پچپن لاکھ روپے میں ریلیس کی جا رہی ہے اٹھارہ انچز کا ٹائر ہے اور اٹھارہ انچز کا الائرم یوز کیا گیا ہے پوری گاڑی میں کروم گارنشنگ بہت زبردست طریقے سے ڈالی گئی ہے اور یہ کافی ڈیٹیلنگ نظر آتی ہے گراؤنٹ ریجنس گاڑی کی کافی اچھی ہے کافی ہائٹڈ گاڑی ہے پاکستان کے ماحول کے لحاظ سے یہ بہت بہترین گاڑی ہے ابھی تک یہ گاڑی جرمنی میں رشیا میں یو اے ای میں اور میڈل ایسٹ کے کچھ ممالک میں لانچ کی جا چکی ہے ساتھ ہی ساتھ تو سعودیہ میں بھی اس کو لانچ کیا گیا ہے پاکستان میں اس کا پہلا ویرینٹ آیا ہے جو کہ 2.0 لیٹر ٹربو انجن کے ساتھ ہے یہ ایک میڈ سائز ایسیو وی ہے ڈرائیونگ سیٹس کی ایڈجسمنٹ ڈرائیور اپنے سیٹس سے ہی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاور بٹنز موجود ہیں کروم پیڈل موجود ہے چنگان کا فٹ بورڈ پہ زبردست لوگو نصب کیا گیا ہے کافی ہینڈی انٹیریئر ہے اور لیڈر فینشنگ کے ساتھ ہے کافی زبردست سٹیچنگ ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہر چیز ہینڈ سٹیچڈ ہے جو کہ اس کو ایک یونیک فیکٹر دیتا ہے ٹین انچز کا ملٹی میڈیا ہے جو کہ کافی زبردست کمپنی فٹڈ ہے سارے بٹنز اس کے ڈیجٹل ہیں جو کہ گائیڈی کے سٹارٹ ہوتے ہی آن ہو جاتے ہیں گیر نوب آڈی کے جیسا بنایا گیا ہے جو کہ کافی خوبصورت ہے کافی ڈیسنٹ اور الیگنٹ ڈیزائن ہے اس کا بارہ وولٹ کا چارجر ہے جو کہ سمارٹ فون چارجر یوز کیا جا سکتا ہے کمپارٹمنٹ ایک کافی زبردست ہے کافی سپیشیس ہے ساتھی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سائز کی گاڑیاں پاکستان میں ایک کروڑ سے زیادہ کی قیمت میں ملتی ہے یعنی آپ کو لینڈ کروزر ٹویٹا وغیرہ اور رینج روور ایک کروڑ سے زیادہ کی ملتی ہیں جبکہ یہ گاڑی ابھی لگ بگ پچاس سے پچپن لاک کے درمیان آئے گی ابھی اس کا صرف ٹیسٹ ویرینٹ پاکستان میں آیا ہے اور وہ ابھی نوٹ فور سیل ہے اوفیشلی اس گاڑی کو اگست دو ہزار اکیس میں لانچ کیا جائے گا ملٹی میڈیا سٹیرنگ ہے اور ملٹی میڈیا ڈیش بورڈ ہے اس کا سٹیرنگ سے ڈرائیور اپنے مرضی کی ٹریکس انجوائے کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں سن روف کے ساتھ ہے گاڑی اے سی کافی زبردست ہے اور ایئر وینٹس کافی خوبصورتی کے ساتھ اس میں ہیڈن ایئر وینٹس لگائے گئے ہیں ہیٹڈ اینڈ کولنگ ٹیکنالوجی سیٹس ہیں یہ بیک وینٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بیک پسنجرز کو بھی کافی اس میں سہولت ہے بیک سیٹ پیلٹس ہیں آپ کو ایک اور زبردست بات اس کے بارے میں بتاتے چلیں اور وہ یہ کہ سکس ایئر بیک اس میں انسٹال کیے گئے ہیں یعنی چھ ایئر بیکس گاڑی میں انسٹالڈ ہیں جو کہ ایکسٹرا سیفٹی فیچرز کے لیے کافی اہم بات ہے کیونکہ پاکستان میں اب تک جتنی بھی گاڑی آئی ہیں موسٹری گاڑیوں کے ساتھ صرف چار ایئر بیکس کی سہولت موجود ہے یہ گاڑی سکس ایئر بیکس میں ہے کافی خوبصورت نظر آ رہی ہے اور بلیک اور وائٹ کلر کا انٹیریر ہے اور کروم گارنشنگ کی وجہ سے گاڑی اور زیادہ خوبصورت نظر آ رہی ہے بیک پیسنجرز کے لیے ملٹی میڈیا بیک پر انسٹالڈ ہے جو کہ اپنے حساب سے پیچھے بیٹھ کر بھی اس کو چینج کر سکتے ہیں کپ ہولڈرز آپ کے سامنے موجود ہیں جو کافی خوبصورت نظر آ رہے ہیں تھری رو سیٹس ہیں یہ لاسٹ رو سیٹس ہیں جو کہ ابھی بند کی گئی ہیں میں آپ کو یہ بھی کھول کے دکھاؤں گا آگے چل کر ابھی فرسٹ رو سیٹس ہے جو ڈرائیور سیٹ اور پرنٹ پیسنجر سیٹ ہے یہ سیکنڈ رو سیٹس ہیں جو کہ تین بندوں کے بیٹھنے کے لیے ہے ایکچولی یہ گاڑی سیون سیٹر ہے اس کو میڈ سائز ایسیووی کہتے ہیں سی ایس نائن فائی سبردست اپنا لوگو دکھا رہا ہے اس ٹائم تھری سکسٹی ٹی کے ساتھ یہ اس کا ٹرنک اوپن ہو چکا ہے اب ہم آپ کو اس کی سیٹ سٹریٹ کر کے دکھاتے ہیں یعنی آپ کو سیون سیٹنگ فیسیلیٹیز کی دکھا دیتے ہیں سات بندوں کے بیٹھنے کی جگہ جو کہ یہ گاڑی آفر کرتی ہے سن رویف اس کا بہت زیادہ بڑا ہے 75% یعنی 75% چھت پر اس کی سن رویف لگایا گیا ہے جو کہ اس کو کافی ایک نیچرل لک دیتا ہے بٹن کے ساتھ اس کی آپ ٹرنک جو ہے کلوز کر سکتے ہیں LED رننگ لیمپس ہیں جو کہ پوری گاڑی کے ڈگگی پہ نظر آتی ہے جو کہ اس کو کافی بولڈ اور الیگنٹ لک دیتی ہے سائیڈ فنس کافی خوبصورت ہیں اور کروم ڈیٹیلنگ ہے پوری دروازے کے ساتھ ساتھ جو اس کو کافی ایک خوبصورت اور بولڈ لک دے رہا ہے پاکستان میں اس طرح کی گاڑیاں بہت کم ہیں اور یہ گاڑی اپنے ویریانٹس میں زبردست ہے کافی کمپیٹیٹیف ثابت ہوگی یہ گاڑی کنٹراسٹ آپ کے سامنے ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ